سکین کو لفٹ کرنے کے لیے مہنگے مہنگے کریموں کی بات کریں یا پھر سلون پر جا کے مہنگے مہنگے فیشل کروائیں ان سب چیزوں پر بھاری ہے پھٹکری آج پھٹکری کے بہت ہی حیرت انگیز آپ کے ساتھ استعمالات شیئر کروں گی جو کہ آپ کی سکین آپ کے بگلوں کی بدبو آپ کے چہرے کو ساف کرنے کے لیے آپ کے چہرے سے بالوں کو ختم کرنے کے لیے بہت سی امیزنگ ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گرمی میں بہت زیادہ بگلوں میں بدبو ہو جاتی ہے یا پھر رنگ بہت زیادہ کالا ہو جاتا ہے یا پھر عورتیں اپنے گیر ضروری بالوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں تو صرف آپ نے کیا کرنا ہے پھٹکری لے لینی ہے اور اپنے پاس رکھ لینی ہے پھٹکری جہاں گیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہاں یہ سکین کو لفٹ بھی بہت اچھا کرتی ہے آپ کی بگلوں میں سے سمیل بھی بہت اچھے سے دور کرتی ہے اچھا سب سے پہلے آپ نے ایک پھٹکری کا پیس لے لینا ہے اور پاودر کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے ہم یہاں پر پاودر کا استعمال کرنے والے ہیں تو میں نے ایک ہی بار میں سارا پاودر کر لیا ہے اب یہاں سے ہم اپنی ڈرامیڈیز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت بریک والا پاودر آپ نے کرنا ہے اچھا سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی فیس کو لیفٹ کرنے کے لیے اپنے فیس سے انٹی ایجنگ کے سائنس کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹونر بناتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ون ٹی سپون پھٹکری کا پاودر لے لینا ہے اور اس طرح کہ آپ نے کوئی پمپ والی بوٹل لے لینی ہے سپری بوٹل ایسی بوٹل آپ کو بزار سے ازیلی پچاس روپے کی مل جاتی ہے یا پھر آپ کے گھر میں بھی کہیں نہ کہیں ارکے گلاب کی خالی ہوئی پڑی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے ون ٹی سپون پھٹکری کا پاودر اس میں ڈال لینا ہے اب اس میں ہم تھوڑی سی کوانٹیٹی میں روز وارٹر ایٹ کریں گے روز وارٹر بھی آپ کی سکین کے لیے بہت ہی زبردست ہے یہ ٹونر جو ہے آپ کی سکین کو بہت اچھے سے لفٹ کرے گا آپ کی انٹی ایجنگ کے سائن کو ختم کرے گا اگر آپ کی عمر سے پہلے آپ کا جھوڑیاں پڑھنے لگی ہیں تو یہ جھوڑیوں کو بھی بہت اچھے سے ختم کرے گا اب ہم نے اس میں تھوڑی سی کوانٹیٹی میں روز وارٹر ایٹ کر لینا ہے یہ آپ نے ٹونر تین سے چار دن کا بنا کے رکھنا ہے اس سے زیادہ آپ نے اس کو بنا کے نہیں رکھنا اور اس کو سٹور آپ نے فریج میں کرنا ہے روم ٹمٹریچر پر آپ نے سٹور نہیں کرنا ابھی یہاں پر آپ دیکھیں یہ تین سے چار دن کے لیے انف ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب اس میں ایک اور چیز ہم ایٹ کریں گے وہ ہے وائٹامین ای کے کیپسول ٹھیک ہے جو ایویون کے کیپسول ہوتے ہیں یہ فور ہنڈر ایم جی کے ہیں میرے پاس اس طرح سے اگر آپ ریمیڈیز کے شکین ہیں تو آپ بھی اس طرح سے یہ پتہ لے کے رکھ لیں یہ ایویون کا ایک کیپسول ہے ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ آپ کی سکین کو بہت زیادہ پیارا گلو دے گا آپ کی سکین پر بہت پیاری شائن دے گا چمک دے گا اور یہ ٹونر بہت ہی زبردست ہے یہ ٹونر آپ کے جو بال ہیں گیر ضروری بال ہیں آپ کے چہرے پر ان کی جڑوں کو بھی آہستہ آہستہ کمزور کرتا جائے گا تو ایک پورے کا پورا آپ نے کیپسول اس میں ایٹ کر دینا ہے اس طرح سے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ ٹونر آپ کی سکین کو لوز ہونے سے بچائے گی اگر آپ کی سکین لوز ہو چکی ہے تو اس کو ٹائٹ کرے گی بہت زبردست یہ ٹونر ہے اس کو آپ نے فریج میں رکھنا ہے اور صبح اپنا ماؤت ووش کرنے کے بعد آپ نے اس کو سپریے کر لینا ہے دن میں دو سے چار بار آپ اس کو سپریے کر سکتے ہیں اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہے سات دن کے استعمال سے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ آپ کی سکین میں کتنی زیادہ تبدیلیاں آ چکی ہیں آپ نے اس طرح سے سپریے کرنا ہے اور اس کو ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ بہت ہی زبردست آپ کی سکین پر گلو بھی دے گا اور آپ کی سکین کو ٹائٹ بھی کرے گا اس ٹونر کو اپنے ہلکے میں نہیں لینا یہ بہت ہی سستے میں بننے والا بہت ہی قیمتی ٹونر ہے اگر نہانے کے بعد آپ ہٹکری کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا لے کے اپنے بگلوں میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بگلوں میں کافی دیر تک پسینہ نہیں آئے گا اور جب پسینہ نہیں آئے گا تو آپ کی بگلوں سے بدبو بھی نہیں آئے گی آپ کی بگلوں میں اگر سمیل پیدا ہو چکی ہے تو آپ ہٹکری کو اپنے نہانے کے بعد دیلی استعمال کیا کریں تو ہلکا سرپ کر لیا کریں آپ کی بگلوں سے سمیل ختم ہو جائے گی سکین کو ٹائٹ کرنے کے لیے سکین کو لفٹ کرنے کے لیے اپنی عمر سے کچھ سال پیچھے جانے کے لیے کچھ سال سے پہلے جوان نظر آنے کے لیے یہ ماسک آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی جو بہت زبردست ہے اس کے لیے آپ نے ملتانی مٹی کا ایک چمچ لے لینا ہے ہم وزن آپ نے دونوں چیزیں لینی ہے ایک چمچ آپ نے پھٹکری کا پاودر لے لینا ہے پھٹکری کا پاودر بہت ہی فائن ہونا چاہیے کوئی بھی اس میں ذرہ نہیں ہونا چاہیے بہت فائن پاودر ہونا چاہیے اگر آپ سے کونڈی ٹنڈے میں صحیح طرح سے پاودر نہیں بنتا تو آپ اس کو گرائنڈ کر لیں اب آپ نے اس میں ایک ایویون کا کیپسول ایڈ کرنا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ کرنا چاہے تو کر لیں یہ آپ کی سکن پر بہت ہی پیاری سی گلو دے گا شائن دے گا چمک دے گا ایک ایپسول ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے اب یہاں پر اگر آپ کی سکن کو لیمن سوٹ کرتا ہے تو آپ لیمن ایڈ کر سکتی ہیں ادروائز اگر آپ کی سینسٹیف سکن ہے بہت زیادہ تو آپ لیمن کو سکپ کر دیں میں لیمن کے بغیر ہی بنا رہی کیونکہ میری سکن بہت زیادہ سینسٹیف ہے یہ ماسک جو ہے یعنی اتنا زبردست اور اتنا پاورفل ہے کہ آپ اس کو ہفتے میں سات دن استعمال کریں تو آپ کو واضح فرق نظر آنے لگے گا اب اس کا ایک پیسٹ ریڈی کرنے کے لیے ہم اس میں ارکے گلاب شامل کریں گے آپ نے سادہ پانی نہیں شامل کرنا آپ نے ارکے گلاب ہی اس میں شامل کرنا ہے اور یہ بہت زیادہ ٹھیک آپ نے پیسٹ نہیں بنانا یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں یہ تھوڑا سا رنی پیسٹ ہی ہونا چاہیے اتنا رنی ہونا چاہیے کہ بس آپ کی سکن پر ٹک جائے رام سے اب آپ کے سامنے اس کی کنسسٹینسی ہے یہ بہت زیادہ رنی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ ٹھیک بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری سکن کو ٹائٹ کرے گا اور ہمارے چہرے سے گہر ضروری بالوں کو بھی ختم کرے گا تو جب یہ تھوڑا سا رنی ہوگا تب ہی ہمارے پورس کے اندر جائے گا اور ہمارے بالوں کی جڑوں کو کمزور کرے گا اب اسے اپلائے آپ نے برش سے کرنا ہے فنگرز کی ہیلپ سے یہ اپلائے نہیں کرنا آپ نے اس طرح سے آپ نے برش لے لینا ہے اور آپ نے ایک بریق سی لیئر اس کی اپلائے کر دینی ہے بہت زیادہ تھوپ تھوپ کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے چہرے کے بلیک ہیٹس کو بھی ختم کرے گا آپ کے چہرے کو بہت زیادہ لیفٹ بھی کرے گا آپ کے چہرے سے انٹی ایجنگ کے سائن کو ختم کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے چہرے کے گیر ضروری بالوں کو بھی ختم کر دے گا تو اگر ابھی تک آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اس کے کوئی بھی پیسے نہیں لگتے اور اگر آپ چاہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اسی طرح کی مور انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے پندرہ منٹ آپ نے اس ماسک کو لگے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سادھے پانی سے ریموف کر لینا ہے یہ آپ کے بالوں کی جڑوں کو بہت اچھے سے کمزور کر دے گا اور آپ اس کے ریزرٹس دے کے حیران ہو جائیں گے اب چلتے ہیں اپنے لاسٹ ٹیپ کی طرف آپ نے اس طرح سے ایک پھٹکری کا پیس لے لینا ہے پورے کا پورا اس کو ہم نے پاوڈر نہیں کرنا اور اس طرح سے آپ نے کوئی پمپ بوتل لے لینی ہے جو بھی اگر آپ کے پاس فیس ووش کی خالی ہوئی ہو میرے پاس بھی یہ فیس ووش کی بوتل خالی ہوئی ہوئی تھی تو میں نے اس کو لے لیا ہے اچھی طرح سے میں نے اس کو ووش کر لیا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی بوتل نہ ہو تو آپ خالی گلاس بھی لے سکتے ہیں شیشے کے گلاس لے سکتے ہیں اس میں آپ یہ بنا کے رکھ سکتے ہیں جو ایکسٹرا گلاس ہو آپ کے پاس یہ ہم اپنا ووش رو میں ہی رکھنے والے ہیں اس کے بھی بہت زبردست فوائد ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس طرح سے پہلے آپ نے دو پھٹکری کے پیس اس میں ایڈ کر دینے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے پانی ایڈ کر لینا ہے تقریبا پوری بوتل یا ہاف بوتل میں پانی کی ایڈ کر لوں گی یہ آپ نے ڈیلی بیس پر بنانا ہے اور ڈیلی بیس پر آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے آپ نے اس کو اپنے ووش روم میں ہی رکھ لینا ہے اس سے آپ نے یا تو اپنا چہرہ دھو لینا ہے یا پھر آپ نے اس سے کوٹن کی ہیلپ سے جب آپ نے اپنا فیس ووش کرنا ہے تو اس کو اپنے فیس پر ٹیپ ٹیپ کر کے آپ نے لگا لینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مہینے کے اندر آپ کے چہرے سے جو گیر ضروری بال ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے آپ کے بالوں کی جڑے اتنے کمزور ہو جائیں گی کہ آپ کے بال خود ہی جھڑنا شروع ہو جائیں گے بہت ہی زبردست ہے اس کو آپ اپنے ووش روم میں رکھیں اور اس کو اس طرح سے استعمال کریں اس پانی کے بہت ہی حیرت انگیز فوائد ہیں بعض اوقات ہمیں بہت زیادہ سستی پڑ جاتی ہے کہ اب ہم یہ بنائیں یہ کریں یہ کیسے لگائیں گے تو اسی وجہ سے میں نے یہ حل نکالا ہے بوتل کا آپ اس میں بنائیں اور اپنے ووش روم میں رکھ لیں آپ کو بار بار بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ای ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ